اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آل سیدنا و مولنا محمد و بارک و سلم دنیا خیال پر قائم ہے دوست اچھی چیز ہے اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے خیال سے قوت حاصل کرتا ہے اور فروغ پاتا ہے اور زندگی حاصل کرتا ہے اس میں کونسی تاجب کی بات ہے کہ مجرم کو لیلہ کے خیال نے قوت دی اور وہ اس کے لیے غزہ بن گیا جہاں مجازی مشوق کے خیال میں اتنی قوت اور تاثیر ہوتی ہے وہاں دوست حقیقی پر تجھے کیوں تاجباتا ہے کہ اس کا خیال حضوری اور غیبت میں قوت بخشتا ہے یہ کیا سوچنے کی بات ہے وہ خود تمام حقیقتوں کی جان ہے اس کو خیال نہیں کہتے دنیا خیال پر قائم ہے اور تو اس دنیا کو اس لیے حقیقت کہتا ہے کہ وہ نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اور اس مانی کو جس کی ایک شاخ یہ دنیا ہے تو خیال کہتا ہے معاملہ اس کے برقس ہے خیال خود یہ دنیا ہے کیونکہ اس مانی سے سو ایسے جہان پیدا ہوتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں ویران ہو جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں اور وہ پھر ایک بہتر عالم نو پیدا کر لیتا ہے جو پھر پرانا نہیں ہوتا وہ نئے پن اور کوہنگی سے منزہ ہوتا ہے اس کی شاخیں کوہنگی اور نئے پن سے متصف ہوتی ہیں اور وہ کہ ان کا حادث ہے ان دونوں سے منزہ ہے اور ہر دوست سے ورے ہے ایک محندس نے دل میں ایک خاکہ بنایا اور خیال باندھا کہ اس کا عرض اتنا ہے طول اتنا ہے اور اس کا صفہ اتنا ہے اور سہن اتنا ہے اسے خیال نہیں کہتے کیونکہ وہ حقیقت اس خیال سے پیدا ہوتی ہے اور وہ اس خیال کی شاخ ہے ہاں اگر کوئی اگر محندس ایسی صورت دل میں خیال کرے اور تصور کرے تو اسے خیال کہتے ہیں اور حرف عام میں لوگ ایسے آدمی کو کہہ دیتے ہیں یہ تیرا خیال ہے جو میمار نہ ہو اور اس کا علم نہ رکھتا ہو درویش لطیف ہے فقیر کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ سوال نہ کرے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ تو اسے اس بات پر امادہ کرتا ہے اور اس راہ پر لاتا ہے کہ وہ جھوٹ ایجاد کرے کیونکہ جس وقت اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا وہ جواب میں سچ نہیں کہہ سکتا چونکہ وہ ایسے جواب کے کابل نہیں ہے اور یہ لکمہ اس کے کامو بہن کے کابل نہیں وہ اپنی حمد اور تالیہ کے مطابق جھوٹ اختراہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سوال دور ہو جائے اور اگرچہ جو کچھ فقیر کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ نہیں ہوتا لیکن جو اصل حقیقت اور اصل جواب ہے اس کے مقابلہ میں وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے البتہ سننے والے کے نزدیک وہ سچ بلکہ سچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے ایک درویش کا ایک شاگرد تھا اس کے لیے وہ بھیق مانگتا ایک دن بھیق سے جو کچھ حاصل ہوا اس سے وہ کھانا نایا اور اس درویش نے کھایا رات کو احتلام ہو گیا پوچھا یہ کھانا کس کے پاس سے لایا تھا کہا ایک مشوق کا لڑکی نے مجھے دیا تھا کہا خدا کی قسم بیچ سال سے مجھے احتلام نہ ہوا تھا یہ اسی لکمہ کا اثر ہے پس درویش کو احتراز کرنا چاہیے اور اسے ہر کسی کا لکمہ نہیں کھا لینا چاہیے کیونکہ درویش لطیف ہے اور اس پر چیزوں کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ سفید اور پاک کپڑے پر تھوڑی سی سیاہی کا نشان بھی معلوم ہو جاتا ہے لیکن جس سیاہ کپڑے پر سال ہا سال میل جمتی رہی ہو اور سفید رنگ اس میں نام کو باقی نہ رہا ہو اس پر کتنی ہی میل اور چکنائی کیوں نہ جم جائے خلقت کو اور اس کو معلوم نہیں ہوتی پس جب یہ بات ہے تو درویش کو ظالموں حرام خوروں اور جسمانیوں کا لکمہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ان کا لکمہ درویش پر اثر کرتا ہے اور اس لکمہ بیگانہ کی تاثیر سے فاسد خیالات ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح درویش کو اس لڑکی کے تام سے احتلام ہو گیا واللہو عالم بزواب سالکوں کے عوراد و وزائف تالیبوں اور سالکوں کے عوراد و وزائف یہ ہیں کہ وہ اجتحاد اور عبادت میں مصروف رہیں اور وقت کو جس طرح انہوں نے ہر کام پر تقسیم کیا ہوا ہے اس کے پابند رہیں اور تقسیم اوقات اس طرح ہے کہ زمانہ ان پر نگران کی طرح مسلط ہو گیا ہے مثلا جب وہ صبح کو اٹھتا ہے اس گڑی کی عبادت بہترین عبادت ہے کیونکہ اس وقت نفس کو بہت سکون اور صفائی حاصل ہوتی ہے ہر شخص اس طرح کی عبادت کہ جو اس کے قابل ہو اور جس کا ادہزہ اس کا شریف نفس کرے بجا لاتا ہے ہم ہر وقت صف بستا ہیں ہم ہر وقت تصویح کرنے والے ہیں سورہ صفات سو ہزار حیف ہے کہ جتنا کوئی زیادہ پاک ہو اتنا ہی اسے آگے لاتے ہیں اور جو کمدار ہو اسے پیچھے کی صف میں لے جاتے ہیں ان میں اسی طرح تاخیر کرو جس طرح اللہ نے ان میں تاخیر کی ہے یہ کہانی لمبی ہے اور اس کی درازی سے مفر نہیں جس کسی نے اس کہانی کو مختصر کیا اس نے اپنی جان کو مختصر کر لیا اللہ ماں اسم اللہ سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے میں واصل لوگوں کے عورات و وظائف ان کی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہوں کہ صبح کی ان کی زیارت کے لیے مقدس ارواں اور پاک ملائکہ بھی آتے ہیں اور وہ مخلوق بھی جسے اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے ان کے نام کو بھی غائط غیرت کی وجہ سے لوگوں سے فشیدہ رکھا ہے اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اور ملائکہ ان پر ہر دروازہ سے نازل ہو رہے ہیں تو ان کے پہلوں میں بیٹھا ہے اور تو نہیں دیکھتا اور ان کی باتوں اور سلام اور ہنسی کو نہیں سنتا اور یہ کیا تاجب ہوتا ہے کہ موت کے نزدیک پہنچی ہوئی حالت میں بیمار ایسے حالات کو دیکھ لیتا ہے جس کی اس کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ نہیں سنتے کہ وہ کیا کہتا ہے وہ حقائق ان خیالات سے ہزار مرتبہ لطیف تر ہیں جب تک کوئی بیمار نہ ہو وہ نہ ان کو دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے جب تک وہ برے نہیں ان حقائق کو نہیں دیکھتا اور وہ ظاہر جو اولیاء کے نازک احوال ان کی عظمت اور جو کچھ ان کی خدمت میں ہے کو جانتا ہے وہ اول اول ملائکہ اور پاک ارواح کی مدد ہی سے ان تک آیا ہے اب وہ ان کے پاس آتے ہوئے بہت توقف کرتا ہے کہ کہیں وہ ان کے ورد و وظائف کے دوران میں نہ آئے اس سے شیح کو زہمت ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے محل کے دروازہ پر غلام حاضر ہوتے ہیں ہر صبح ان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا مقام مکرر ہوتا ہے خدمت مکرر ہوتی ہے اور عبادت مکرر ہوتی ہے باز دور رہ کر بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں انہیں بادشاہ نہیں دیکھتا نہ وہ اس کے سامنے آتے ہیں البتہ بادشاہ کے دوسرے غلام انہیں دیکھتے ہیں کہ فلانے فلان خدمت کی ہے جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی خدمت میں غلام آئے اس لیے کہ اب وہ غلام نہیں رہتا اپنے اخلاق کو خدای اخلاق سے متصف کرو میں اس بندے کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں کنتا لہو سمن و بسرن میں اس بندے کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں حاصل ہوا اور یہ مقیم سخت عظیم ہے اس کا کہنا بھی حیف ہے کیونکہ اس کی عظمت این زعا میم اور تعاصف اہم میں نہیں آتی اور اگر اس میں سے تھوڑی اسی عظمت اسے مل جائے تو نہ این باقی رہتا ہے اور نہ این کا مخرج نہ ہات باقی رہتا ہے اور نہ ہمت ہی باقی رہتی ہے انوار کے لشکروں سے وجود کا شہر تباہ ہو جاتا ہے بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر ٹالتے ہیں سورہ نمل اونٹ اگر چھوٹے مکان میں گس آئے تو مکان تباہ ہو جاتا ہے لیکن اس تباہی میں ہزار خزانے ہیں ترجمہ شیر خزانہ بے آباد جگہ پر ہوتا ہے اور آباد جگہ پر کتے ہی کتے ہوتے ہیں اور جب سالکوں کے مقام کی شرح ہم نے طویل کر دی تو واصلوں کی شرح احوال میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی انتہا ہے سالکوں کی انتہا وصال ہے تو واصلوں کی انتہا کیا ہوگی وہ وصل کے جس کو فراق نہیں ہو سکتا کوئی انگور دوبارہ غورہ نہیں بنتا اور کوئی پختہ پھل دوبارہ کچھا نہیں ہوتا ترجمہ شیر میں لوگوں سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں مگر جب تمہاری بات چھڑ جائے تو بات کو بڑی توالت دیتا ہوں خدا کی قسم میں بات کو لمبی نہیں کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں ترجمہ شیر میں خون پیتا ہوں اور تو اسے شراب سمجھتا ہے تو جان نکال کر لیے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جان دے رہا ہے جب کسی نے اسے مختصر کیا تو یوں ہوا کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور ہلاک کر دینے والے بیابان کا راستہ اختیار کیا کہ فلاں ترخت قریب ہے بہتر ورثہ ملے تو نہ چھوڑو مسیحی جراح نے کہا کہ شیخ صدر الدین کے اصحاب میں سے ایک روح نے میرے پاس شراب پی اور کہا عیسیٰ مسیح ابن مریم وہ خدا ہے جیسا کہ تم خیال کرتے ہو اور ہم اطراف کرتے ہیں کہ یہی حق ہے لیکن ہم کا صدن اور ملت کی محافظت کے پیش نظر اسے پوشیدہ رکھتے اور اسے انکار کرتے ہیں مولانا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے ہاشا للہ یہ اس شخص کا کلام ہے جسے شیطانی شراب نے بدمست کر دیا ہو وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے خود زلیل ہے اور دوسروں کو زلیل کرنے والا ہے اور راندائے ترگاہ حق ہے یہ کیسے جائز ہے کہ یہود کے مقر سے ایک کمزور شخص ایک میدان سے دوسرے میدان میں بھاگ جائے اور صورت دو گن سے بھی کم ہو سات آسمانوں کی حفاظت کے لیے ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مصافت ہو اور ہر زمین سے دوسری زمین پانچ سو سال کی مصافت پر ہو اور عرش کے نیچے ایک سمندر ہو جس کے کہہ رائی اسی طرح پانچ سو سال کی مصافت ہو اور اللہ تعالیٰ اس سمندر کا مالک ہو پھر تیری اکل کیوں کرمان لے گی کہ ان کا مصرف اور مدور ایک بہت ہی ضعیف صورت ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون تھا جو کچھ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے مسیحی نے کہا مٹی مٹی میں مل گئی اور پاک چیز پاک چیز میں کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تھی تو اس کی روح کہا گئی روح تو اپنے اصل کی طرف لوٹتی اور اپنے خالق کے پاس چلی جاتی ہے اور اگر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اصل ہیں تو خالق کہاں جائے گا مسیحی نے کہا ہم نے ایسا ہی پایا اور اسے ملت بنا لیا کہا اگر تو اپنے باپ کے ترکہ میں کھوٹا سیاہ اور کاسد سو نہ پائے تو کیا تو کھرے سونے سے جو کھوٹ سے پاک ہو اس کا تبادلہ نہیں کر لے گا یا اگر تیرا ہاتھ شل اور بے حسو حرکت ہو اور تجھے اس کی دوا اور طبیب مل جائے جو تیرے شل ہاتھ کو درست کرتے تو کیا تو اسے قبول نہ کرے گا اور کیا تو کہے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی تبدیلی پر رضا مند نہیں ہوں یا اگر تُو نے کسی ایسے مقام پر پرورش پائی ہو جہاں تیرا باپ فوت ہو گیا ہو اور جس کا پانی کھاری ہو اس کے بدلے تجھے دوسری وادی یا مقام مل جائے جس کا پانی شیری ہو سبزیاں میٹھی ہو اور باشندے سہت مند ہو تو کیا تو اس وادی میں منتقل ہو جانے پر راغب نہ ہوگا اور اس کا شیری پانی پینا نہ چاہے گا جس سے تمام امراض دھور ہو جائیں اور کیا تو یہ نہ کہے گا کہ ہم نے اپنی مروسی کھاری پانی والی وادی کے بدلے جو بیماریوں کا گھر تھی یہ اچھی وادی والی ہے اور اسے ہم نہیں چھوڑیں گے ہر کس نہیں کوئی اکلمند آدمی ایسا موقع نہیں جانے دیتا اللہ تعالی نے تجھے اپنے باپ سے الہدہ اکل اور تمیز عطا فرمائی ہے اس لیے تو اپنی اکل اور نظر کو موت تل نہ کر جو اکل تجھے دی گئی ہے اس کی پیروی کر اس کے سوا تجھے ہدایت نہیں ملے گی کسی شخص کا باپ موچی ہو اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے بادشاہ اسے عداب ملوک سکھا دے اور عالی مرتبہ پر فائز کرتے تو وہ ہر کس یہ نہیں کہے گا کہ میرے عباؤ اجداد تو موچی تھے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرتبہ میں اضافہ ہو بلکہ اے بادشاہ ہمیں تو موچیوں کی ایک دکان بنا دے ایک کتہ جو خوبصورت ہو بادشاہ اگر اسے شکار کھیلنا سکھا دے اور وہ شکاری کتہ بن جائے تو وہ اپنی اصلیت قبول جائے گا اسی طرح باز ہے جب بادشاہ اس کی تعدیب کرے گا تو باز ہر کس یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ بات ورسہ میں پائی ہے کہ پہاڑ کی چٹانوں پر رہیں اور بردہ جانوروں کو کھائیں اس لیے ہم طبل سلطانی اور شکار کی طرف التفات نہیں کرتے پس جب اکلِ حیوانی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر باپ کے ورسہ سے بہتر چیز مل جائے تو اسے نہ چھوڑنا چاہیے تو انسان جسے اکل اور تمیز میں تمام اہلِ زمین پر فضیلت حاصل ہے کہ سمجھ میں کیوں یہ بات نہ آئے کیا اس کی اکل اور تمیز ہیوان کی اکل اور تمیز سے بھی کم ہے نعوذ باللہ بن ظالک ہاں یہ صحیح ہے کہ کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی اور اپنا قرب عطا کیا پس جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی اس نے خدا کی خدمت کی اور جس نے اس کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی کو بھیجا اور اس کے ہاتھوں اس سے زیادہ کچھ ظاہر ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا تو اس نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے نبی ہونے کی وجہ سے ذات کی وجہ سے صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ کسی سے محبت کی جاتی ہے سوائے اللہ کے اور غیر اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ ہی کے لیے تیرے رب ہی کی طرف آخری منتحہ ہے یعنی تو کسی شئے سے محبت کرے تو اس شئے کی وجہ سے نہ کرے اور اس کی طلب کرے تو اس کے لیے نہ کرے جہاں تک کہ اللہ پر جا کر منتحی ہو جائے اور تو اس سے اسی کے لیے محبت کرے ترجمہ شیر کعبے پر غلاف چڑھانا محض ایک خواہش کی تکمیل ہے کعبے کا حسن یہی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے آنکھوں میں سرما لگانا سرما کی مانند نہیں جس طرح پھٹا پرانا لباس دولت مندی اور شان و شوقت کو پوشیدہ رکھتا ہے اسی طرح امدہ لباس اور اس کی پوشش فقرہ کے جمال و کمال اور ان کی نورانیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا جب فقیر کا لباس پھٹا پرانا ہو تو اس کا دل کھل جاتا ہے روحانی طلب کے بغیر رسد مجھسر نہیں ایک سر وہ ہے جو کلاہ زرین سے اراستہ ہوتا ہے اور ایک سر ہے کہ کلاہ زرین اور تاج مرسا اس کے گنگریالے بالوں کے حسن کو شپا دیتا ہے اس لیے کہ گنگریالے بال عاشق کے لیے بے حد کشش کا باعث ہیں اور وہ دلوں کی تختگاہ ہیں تاج زرین بہرحال جمادات ہے اسے پہننے والا ماشوق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہم نے سب چیزوں میں ڈونڈی اسے ہم نے فقر میں پایا اس ماشوق سے بھی ہم نے محبت کی وہ کسی چیز سے اتنا نراز نہ ہوا جتنا کہ اس چیز سے آخر میں بھی ماشوق کا عاشق ہوں اکل سے میرا کام ایسا کب ہوا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ موانے کو دور کرتا ہے پردوں کو جلاتا ہے سب عبادتوں کی اصل یہی ہے باقی فرا ہے جب تک تو بیڑ کا گلہ نہ کٹے اپلوں میں تو خاک کتنا ہی دم پھوکے تجھے کیا فائدہ ہوگا روزہ ادم کو لے جاتا ہے کیونکہ آخر سب خوشیاں وہی ہیں واللہو ماجسابرین اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بازار میں جو کوئی دکان ہے یا کوئی پہننے والی چیز ہے یا کوئی سمان ہے یا کوئی ہنر ہے یا سر رشتہ ہر ایک لیے انسان کے نفس میں حاجت ہے اور وہ سر رشتہ چھپا ہوا ہے جہاں تک کوئی چیز چاہی نہ جائے وہ سر رشتہ حرکت میں نہیں آتا اور ظاہر نہیں ہوتا یہی حال ہر ملت ہر دین اور ہر قرامت اور ہر موجزہ اور انبیاء کے احوال کا ہے ان میں سے ہر ایک کا سر رشتہ روح انسانی میں ہے جب تک ان کی احتیاج نہ ہو وہ سر رشتہ نہیں ہلتا اور ظاہر نہیں ہوتا ہر شئے ہم نے ایک کھلی ہوئی کتاب میں محفوظ کر دی ہے سورہ یاسین کہا نیکی اور بدی کی فائل ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں جب تک انسان مناظرہ کے پھیر پہ رہے گا اس سوال کا جواب یہی ہوگا کہ دونوں کی فائل دو چیزیں ہیں اس لیے کہ ایک ہی چیز آپ اپنی زد نہیں ہو سکتی لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھوں کہ بدی نیکی سے جدا نہیں ہو سکتی تو اس کی فائل دو چیزیں نہیں ہیں اس لیے کہ نیکی کا ترک بدی ہے اور بدی کا ترک بغیر بدی کے محال ہے یہ بیان کہ نیکی ترک بدی ہے کہ اگر بدی کی خواہش نہ ہو تو ترک نیکی نہ ہو پس دو چیزیں نہ ہوئیں جیسا کہ مجو اسی کہتے ہیں کہ جزتہ نیکیوں کا خالق ہے اور اہرمن بدیوں اور مگروحات کا پیدا کن اندہ ہے ہم نے جواب دیاک محبوبات مگروحات سے جدا نہیں ہیں اس لیے مگروح کے بغیر محبوب محال ہے یہ اس وجہ سے کہ مہبوب دراصل مگروح کا زوال ہے اور مگروح کا زوال بغیر مگروح کے محال ہے خوشی غم کا زوال ہے اور غم کا زوال بغیر غم کے محال ہے پس ایک ہی چیز ہوئی عارف کی برائی اور نکوئی میں نے کہا جب تک کوئی چیز فنانا ہو اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ سغن جب تک اس کے حروف نتک میں فنانا ہو سننے والے کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا جو شخص عارف کو بد کہتا ہے وہ در حقیقت عارف کی نکوئی کرتا ہے کیونکہ عارف اپنی تاریف سے بھاگتا ہے وہ اپنی نکوئی نہیں سنتا عارف اپنی تاریف دشمن ہے پس اس تاریف کو برا کہنے والا عارف کا دشمن کو برا کہنے والا ہوا اور عارف کی ستائش کرنے والا ہوا اب عارف اس برائی سے گریز کرتا ہے اور مضموم چیز سے گریز کرنے والا محمود ہوتا ہے ہر چیز اپنی زد سے واضح ہوتی ہے پس حقیقت میں عارف جانتا ہے کہ وہ میرا دشمن نہیں اور میری برائی چاہنے والا نہیں کیونکہ میں خورمہ کے باغ کی طرح ہوں اور میرے گرد دیوار ہے اور اس دیوار پر نکیلے شیشے اور کانٹے ہیں جو کوئی گزرتا ہے باغ کو نہیں دیکھتا اس دیوار اور علائش کو دیکھتا ہے اور اسے برا کہتا ہے پس باغ اس سے کیا گسے ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اسے برا کہے گا جو دیوار پر چڑھنا چاہے تاکہ باغ میں پہنچ جائے پس اس دیوار کی نہ کوئی باغ سے دور رہتی ہے پس اس نے اپنے آپ کو ہلا کر لیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں ہنستہ ہوا قاتل ہوں یعنی میرا کوئی دشمن نہیں تاکہ اس کے غصے میں کہر ہو وہ کافر کو اس واسطے قتل کرتا ہے کہ کافر اپنے آپ کو نہ مارے یہ کئی طریقوں پر ہو سکتا ہے پس یہ لازمی ہے کہ ایسی ہنسی قتل جیسی ہے تشویش کی بجائے دن پیدا کرو کوتوال چوروں کو لگتار ڈونڈتا ہے تاکہ انہیں پکڑے اور چور اسے گریز کرتے ہیں یہ طرفہ تماشا ہے کہ ایک چور کوتوال کو ڈونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوتوال کو پکڑے اور خوش کرے خداون تالہ نے باجزید سے کہا کہ اے باجزید تو کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں میں چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں کی حالتیں دو سے زیادہ نہیں یا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا یہ کہ وہ کچھ بھی نہ چاہے یہ آدمی کی صفت نہیں ہے کچھ بھی نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے تہی ہو گیا ہے اور کلی طور پر باقی نہیں رہا کیونکہ اگر وہ باقی رہے تو آدمیت کی یہ صفت اس میں ضرور ہوگی کہ وہ چاہے اور نہ چاہے اب خداون تالہ چاہتا ہے کہ اسے کامل بنائے اور مکمل شیخ بنا دے تاکہ اس کے بعد سے اسے وہ حالت حاصل ہو جائے جس میں دوئی اور فراق کی گنجائش نہیں ہوتی کلی وصل ہوتا ہے اور اتحاد کیونکہ سب تکلیفیں اس وجہ جب وہ نور خدا سے نظر ڈالتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے اول کو اور آخر کو غائب کو اور حاضر کو اس لیے نور خدا سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے اگر کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے تو وہ نور خدا نہیں پس وہی کا معنی ہے اگرچہ اسے وہی نہیں کہتے زیادہ بولنے کی نسبت زیادہ کرنا بہتر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بطور خلیفہ ممبر پر چڑے خلقت منتظر تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ جھک گئے اور کوچھ نہ کہا اور خلقت پر نظر ڈالی تو اس پر وجہ تاری کر دیا ان لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ باہر جائیں اور کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں بیٹھا ہے اب ظاہر ہے کہ سہو تذکرہ واز اور خطبہ سے بھی ان پر یہ اچھی حالت تاری نہ ہوتی انہیں فائدے حاصل ہوئے اور ان پر ایسے اسرار منکشف ہوئے جو کتنی ہی عمل اور واز سے نہ ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے مجلس کے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک یوں ہی نظر کی اور کوئی بات نہ فرمائی جب ممبر سے اترنا چاہا تو فرمایا زیادہ بولنے والے امام سے زیادہ کرنے والا امام تمہارے لیے بہتر ہے سچ فرمایا جب کول کا مطلب فائدہ اور نرمی ہے اور اخلاق کی تبدیلی بات نہ کرنے پر اس سے کئی گناہ ہو گئی جو بات کرنے سے ہوتی تو آپ نے جو کچھ فرمایا بلکل ٹھیک فرمایا آمدیم برسر مطلب کہ آپ نے آپ کو انہوں نے فعل کہا اور اس حالت میں کہ آپ ممبر پر تھے کوئی فعل نہ کیا جو نظر سے دیکھا جا سکتا نماز نہ پڑی حج کو نہ گئے صدقہ نہ دیا ذکر نہ کیا خود خطبہ تک نہ پڑا پس سمجھ گئے کہ عمل اور فعل تنہا ظاہران طور پر ہی نہیں بلکہ یہ ظاہرپن اس عمل کی صورت ہے اور وہ عمل جان ہے یہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس ستارہ کی بھی بیروی کروگے راہ پاؤگے یہ کہ کوئی شخص ستارے پر نظر ڈالتا ہے اور راستہ پکڑتا ہے کیا اس سے ستارہ کوئی بات کرتا ہے نہیں صرف یہ بات ہے کہ وہ ستارہ کو دیکھتا ہے اور راستہ کو بغیر راہ کے جان لیتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے اسی طرح تو اولیاء حق پر نظر کرے تو وہ تجھ پر تصروف کر لیتے ہیں گفتگو بحث اور کہلو کال کے بغیر تجھے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور تجھے وہ وصل کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں ترجمائشیر جس کا دل چاہے وہ مجھے دیکھ لے اس لیے کہ مجھے دیکھنا اس کے لیے ایک انتباہ ہے جو عشق کو بہت آسان سمجھتا ہے تحمل اور مجاہدہ خدا کی دنیا میں کوئی مشکل بات تحمل سے زیادہ مہار نہیں مثلاً تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا اور تصحی اور درستی کر رہا ہوگا اور ایراب لگا رہا ہوگا کوئی شخص تیرے پہلوں میں بیٹھا ہے اور اس کتاب کو تطلا کر پڑھنے لگتا ہے اب اسے برداشت کر سکنا موم کے نہیں اور اگر وہ اسے نہ پڑھتا ہوتا تجھے فرق نہ پڑھتا اب اس نے خواہ تطلا کر پڑھنے اور درست پڑھنے میں تمیز نہیں کی تیرے لیے ایک ہی بات ہے پس تحمل ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے آپ انبیاء اور اولیاء اپنے آپ کو مجاہدہ میں نہیں ڈالتے پہلا مجاہدہ جو تلب کے راستہ میں وہ کرتے ہیں قتل نفس ترک مراد اور شہوات ہے اور یہ جہاد اکبر ہے اور جب وہ واصل ہو گئے پہنچ گئے اور امن کے مقام پر مقیم ہو گئے تو ان پر تیڑا اور سیدھا منکشف ہوا سیدھے کو تیڑے سے تمیز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر بہت بڑے مجاہدہ سے دو چار ہیں اس لیے کہ دنیا کے سب فیل ٹیڑے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور تحمل کرتے ہیں اگر وہ تحمل نہ کریں اور کہتے ہیں اور ان کے ٹیڑے بن کو بیان کرتے تو کوئی شخص ان کے پاس کھڑا نہ ہو اور مسلمان والا سلام انہیں نہ کہیں مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑی وسط دل اور حوصلہ عظیم دے رکھا ہے کہ وہ تحمل کرتے ہیں سو کجی میں سے ایک کجی کو بیان کرتے ہیں تاکہ اسے دشواری پیش نہ آئے اور باقی کجیوں کو چھپاتے ہیں بلکہ ان کی تعریف کرتے ہیں وہ کجیاں صحیح ہیں یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان کجیوں کو دور کر دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ استاد لڑکے کو خط لکھاتا ہے جب سطر پر پہنچتا ہے تو لڑکا سطر لکھتا ہے اور استاد کو دکھاتا ہے استاد کے لیے وہ سب ٹیڑا اور باد ہوتا ہے مگر وہ بناوٹ اور ریایت کے طریق پر اسے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور تو نے خوب لکھا تو نے بہت اچھا کیا سوائے اس ایک حرف کے جو تو نے برا لکھا اسے یوں ہونا چاہیے اور وہ ایک حرف بھی تو نے برا لکھا ہے سطر میں سے چند حروف کو برا کہہ دیتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے کہ انہیں یوں لکھنا چاہیے اور باقی پر شاباش دیتا ہے تاکہ اس کا جی نہ جھوٹ جائے اور اس کے کمزوری اس شاباش سے بدل جائے اور اسی طرح وہ لڑکا بتدریج تعلیم حاصل کرتا اور مدد پاتا ہے اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر